اور بعض دفعے دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص کا اگزیمہ دور کیا گیا مقامی طور پر دوائیں لگا کر تو اس کو یا ہی فیور ہو گیا یا اس کو دمے کی تکلیف ایسی ہوئی کہ پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتی تھی بعض دفعے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگزیمہ کا عراج بہتیارتی سے کیا گیا تو ضیابی تس ہو گئی پاس صورتوں میں انتریوں کی گہری بیماریاں اور مستقل بیماریاں لاکھ ہو گئیں پھر یہ بھی اُلٹ بھی دیکھا ہے کہ انتریوں کو علاج کیا تو جلدی بیماری ظاہر ہو گئی یوٹرس کا عورتوں کی اندرونی تکلیف ہے جو لمبے عرصے سے تنگ کر رہی ہے اس کا علاج کیا تو جلدی تکلیف ظاہر ہو گئی بعض معاملات میں ضیابی تس کا علاج ہوا تو جلدی تکلیف واقع ہو گئی ہماری ساس اپا عمد السلام مرحومہ کو ضیابی تس کی بڑی پرانی تکلیف تھی ایک دفعہ ان کو میں نے انہوں نے کہا کہ میں تو تنگ آگئی ہوگی ہے دوائیاں کھا کھا کے میرا بقیدہ غور سے علاج کرو چنانچہ وہ زیادہ ہی غور ہو گیا ایسی صحیح دوا ملی کہ فوراں ضیابی تصدور اور بڑا سخت اگزیمہ ظاہر ہو گیا کراچی سے مجھے وہ کراچی میں ہوا کہتے تھے ان دنوں مجھے فون آیا کہ بڑا سخت اگزیمہ ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پرانا کوئی بچپن میں اگزیمہ ہوا کرتا تھا اور یہ خیال اس لیے بھی زیادہ تقلیت پا گیا کہ بی بی آسفر کو بھی جلد کے سر کے پیچھے بڑا گہرا اگزیمہ تھا کوئی سات آٹھ سال کی عمر میں جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا تو گہری انٹی بیوٹک دے کر ان کا اگزیمہ ٹھیک کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو بھی زیابی تصدور کی تکلیف ہو گئی تھی تو آپ سے میں نے فون پر بات کی میں نے کہا آپ دیکھیں اس کا علاج نہ کرائیں میں بعض دوائیں دیتا ہوں کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے صبر نہیں ہوا اور الوپیتھک علاج کر کے اگزیمہ ختم کر دیا گیا اور دوبارہ اگزیمہ ختم ہوتے ہی پھر زیابی تصدور اور پھر زندگی تک ساتھ رہی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض جلد پر تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے چھوڑ دفعہ ہو غالی غائب ہو جائے نظر نائک ہمیں اندر گلینل میں چلی جائے وہ چونکہ زابی تصدور تکلیف نہیں زیادہ دیتی زاہری تکلیف نہیں دیتی اس لئے لوگ یہ پسند کر لیتے ہیں کہ زابی تصدور تکلیفات رہیں لیکن جب پیچش میں تبدیل ہو تو بہت تکلیف دیتا ہے جب دمے میں تبدیل ہو جائے تو دمے کا مریض تو یہ پسند کرے گا کہ اگزیمہ ہو جائے بجائے اس کے کہ اس کو دمہ لاکھ ہو اس لئے سورہ کی دوائی تلاش کرنی بہت ضروری ہے جہاں بھی آپ کو دمہ ملے یا قرائزہ کی وہ قسم جو دائمی ہو جائے نزلہ آرزی تو ہر ایک کو ہو جاتا ہے کل بھی میں نے بیان کیا تھا ایک مریض ہمیشہ نزلے کا منتظر ہی بٹھا رہتا ہے ذرا سے کوئی ہوا میں تبدیلی آئے تو اس نے چھینکٹ لینی شروع کر دی یا اس کو ہی فیور ہو تو اس کے لئے اصل علاج کا وقت وہ ہے جب وقتی بیماری دور ہو جائے بہترین وقت وہ ہوا کرتا ہے کیونکہ نزلے کے دوران اس کے سورہ کی کوئی علامت آپ کو معلوم نہیں ہوگی نزلے کے دوران نزلے کی اپنی علامتیں اس کی بنیادی علامتوں کو دبا لیتی ہیں اور نزلے کے وقت عموماً ان جراسیم یا وائرسز کی علامتیں زیادہ اثر دکھاتی ہیں جو اس وقتی نزلے کے ذمہ دار ہیں اس لئے اس وقت آپ کو مریض کی دائمی علامتیں تلاش کرنا مشکل ہوگا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جب اس کو شفاہ ملے فوراً اس کے سورہ کی طرح شروع کریں سورہ کا لفظ آپ ہم بیتھے کتابوں میں پڑھیں گے اسی طرح سائکوسس کا پڑھیں گے اور سفلس وغیرہ کا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر اس کو جوزام ہے یا کوئی اور اندرونی گہری بیماری ہے یہ اس طرح ہیں تین بنیادی بیماریوں سے تعلق رشنے والی وہ بیماریاں جن کا کوڑ سے اور جلدی امراض سے تعلق ہو ان کو سورہ کہا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے ہومی پیتھی میں کہ اگر کسی زمانے میں اس خاندان میں بعض گہری جلدی بیماریاں پائی گئیں اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہوں تو ایسی ٹھیک نہیں ہوئی کہ ان کا اصل علاج ہوا بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں سپریس کر دی گئیں دبا دی گئیں تو ہمیشہ کے لیے جسم کے اندر بعض کمزوریاں واقعہ ہو جاتی ہیں جو نصرن بعدہ نصرن منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کمزوریوں کوئی تلاش اور پیچھان مزمن مریضوں یعنی مستقل دائمی مریضوں کے لیے شفاقی خاطر ضروری ہے ورنہ عارضی طور پر عبراج کرتے رہیں گے مستقل شفاقی دے سکتے ہیں